جائے گروہ جی سنگت کو جن کو جڑنا ہے اس ستھن کے نئے وہ جو جائے اور فیلم میں آپ سے ستھن شیو کرتی ہوں گروہ جی کا پلاوہ آیا ہے چار بجے تو میں ستھن اپنا ٹائم پہ شروع کر دوں گی جائے گروہ جی سنگت جی جائے گروہ جی بہت بڑی سیوہ ہے یسے گروہ جی نے کہا ہے جو ستھن گا شیئر کرتا ہے اور جو ستھن سنتے ہیں ان سب کا کلیان ہوتا ہے گروہ جی کلیان کرتے ہیں ایسے میرا نام رامن پریت کور ہے اور میں بیریور میں رہتی ہوں اور میں گروہ جی کے ساتھ 2015 میں جڑی تھی ہمارے بہت کلوز سامری فرنڈ ہیں دکھل آنٹی اور ان کی بیٹی سمیتہ آنٹی جنہوں نے ہمیں گروہ جی کے ساتھ جوڑا تھا تو میں آپ کو یہ ستھن دوبارہ سناتی ہوں کیونکہ ایک پر بہت پہلے میں سنا چکی ہوئی ہے ستھن لے کے اس کا ایک پارٹ ہے جو وہ جنفتہ ہے وہ جو سنانا چاہیے آج تو ہم دلی گئے ہوئے کہ میں اور میری ممی ہیڈر بات سے اور ایک ساتھن اٹین کرنے گئے تھے تب ہم گروہ جی سے نہیں جوئے ہوئے تھے لیکن ہم اپنے ایک سپیٹیچرن چرنی کو بڑھاتے ہوئے ایک ساتھن ہی اٹین کرنے گئے تھے تو اس دوران ہماری بہت پرانی فیملی سرنڈ ہیں دکھل آنٹی وہ برگاو میں شفت ہو چکی تھی تب تک اور ان کا فون آتا ہے کہ ہم ضرور ان کے پاس آئے جبکہ ہمارے پاس بلکل ٹائم میں ہی تھا ہم بس سلائٹ لے کے لئے تھے اور ہمیں واپس بھی آنا تھا کچھ گھنڈوں کے بعد اگلے دن تو بلکل ٹائم ہی تھا اور وہ برگاو رہتی تھیں تو ہمارے منع کرنے کے باوجود گروہ جی کا بلاوت تھا اس لیے ایک لیمٹ تک ہی منع ہو سکتا ہے ہمیں آنٹی نے بلایا کہ نہیں ضرور آنا ہے اور صبح ساتھ بجے آ جائیں گے تو کہتے ہیں کہ جو گروہ جی سے آپ کو جوڑتے ہیں ان کا صدا شکرانہ کرنا چاہیے تو اس لیے دکھل آنٹی اور ان کی بیٹی کا بہت بہت شکرانہ ہے جو گروہ جی کے ساتھ جوڑنے کے لئے کیونکہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو ہماری میٹنگ باقی سب باتوں میں بہت کم اور زیادہ گروہ جی کے بارے ہی انہوں نے ہمیں سنایا انہوں نے ہمیں گروہ جی کی مہیمہ کے بارے سنایا اسپیشلی ان کی ڈاٹڈر جو سمیتہ آنٹی یو ایس تے آئی ہوئی تھی وہ سبے بیٹھ ہوئی تھی اور وہ اسپیشلی ہم پر گروہ جی کے بارے کہنے ہی آئیں تھی اپنی ممی کے گھر میں تو بس گروہ جی کی ساتھنگی ہو گیا ایک ہم لوگ بیٹھے بیٹھے بس صرف گروہ جی کی مہیمہ گروہ جی کے یش ہی سن رہے تھے گروہ جی کے مریکنیس ہیڈنگ پاور سن رہے تھے جو جنہوں نے ان کی بیٹھی سمیتہ آنٹی کو بھی کافی ٹھین کیا تھا ان کے کان میں کچھ گھر پٹھی پندہ ساندھ سے اور پوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پایا یو ایس میں یا انڈیا میں اور گروہ جی نے کیسے انہیں شڑوں میں بلکل سٹیکنز میں ان کا سب پروپلم مر کر دیا تھا تو سن کے پاس میں مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے در مل گیا ہے شاید میں سب کانشیسلی جو ڈونڈ رہی تھی ایک سپیریچویل برو ٹھونڈ رہی تھی جو مجھے گائیٹ کر پائے جو مجھے اس زندگی کے مہتر جاؤں جن کے سہارے تو شاید مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے آلیٹی بیٹھے بیٹھے شرط تھا آ رہی تھی پیار آ رہا تھا اور مجھے بہت اچھا لٹھ رہا تھا سنتے ہوئے پھر وہ ہمیں چھوٹا مندر لے کے گئے اور چھوٹا مندر بند تھا لیکن ہم نے باہر سے ہی متھا ٹھیکا اور ہمیں جل فرشاد ملا وہاں پہ اور ہم نے جل فرشاد دیا اور میں بالکل ہی سما گئی تھی میں بس گرو جی سے جو چکن تھی لیکن ابھی یہاں پہ کھتم میں ہی ہوتا ہے میں نے یہی تک سنایا تھا اپنے ساتھن میں لیکن ایک ساتھن ہمارا اس دن کا ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا سنگت جی ہم لوگ ڈیلی گئے تھے بس کچھ ہی گھنٹوں کے لیے مطلب ایک دن اور کچھ گھنٹے اور ہمارا ایک دن تو ساتھن تھا جس کے لیے ہم دنڈی گئے تھے اور اس کے باہد دکل آنٹی نے ہم کو صبح بلایا تھا آدمے دن صبح ان کے گھر میں تو وہاں بھی کافی سارے گھنٹے لگ گئے تھے تو میری آمن میں چل رہا تھا کہ میں نے سوچا تھا کچھ گھنٹے جو میں نے گئے سلائٹ کے پہلے تو میں سروجنی نگر مارکٹ جاؤ گی کیونکہ جو ٹیلی میں نہیں رہتے شاہد ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مارکٹ دیکھے ایسے ہی تھوڑا سا ایک فری مارکٹ شاپنگ کرے تو وہ دیکھنے کا فڑا من تھا تو پھر جب میں نے آپ کو سمجھایا کہ نہیں نہیں ہوں پہ اتنی اپورٹن چیز مینی ہے ہمیں ہمیں ہیرا ملا ہے اس زندگی میں جینے کے لیے ہمیں سہارا ملا ہے تو یہ جادہ ضروری تھا کوئی بات نہیں میں اس پا نہیں جا پاؤں گی تو کوئی بات نہیں کبھی اور دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں ابھی ہم سیدھا ان کے کر سے ہم کوئی اپورٹ جانا تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں اپورٹ جانا تھا لیکن ہم نے سمان پکپ کر کے جانا تھا تو جہاں ہم رکے ہوئے تھے میں ہم می کے ستتاروں کے گھر میں تو وہاں پہ ہم نے جیسی ہم ٹیکسی میں بیٹھے دکل آنٹی سوری چھوٹا مندر میں کہ ہم باپک اپنا سمان پکپ کر کے سیدھا اے رکھوٹ جائیں گے تو ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میری ممی نے کہا کہ ابھی جن کے گھر ہم رکے ہوئے تھے ان دیدی کو فون کرتا کہ ہم بس ابھی پہنچ رہے کچھ دیر میں گھنٹہ شہل لگے گا یا 45 منٹس لگے گا ہم پہنچ جائیں گے تو میں نے ان کو بس فون ملایا سنگر جی آپ دھیان سے سنگیے گا ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ابھی ہم لوگ چھوٹا مندر سے ہم لوگ سٹارٹ کیے ہیں اور میری ممی نے بولا کہ فون ملاو جن کے خرم رکے ہوئے ہیں کہ ہم بس آرہے ہیں ہم بلکل بیٹھیں گے نہیں ٹائنی نہیں ہے ہم اپنا سمان اٹھائیں گے سیدھا ہم کو اپاو جانا ہے تو کچھ بلکھانا وگرہ کچھ نہ بنایے بلکل نہیں ہمیں بس اپنا سمغن اٹھانا ہے تو ابھی فون کر دو دیدی کو تو میں نے فون اٹھایا اپنا اور میں فون کر رہی ہوں دیدی کو انہوں نے فون اٹھایا اور میں اپاو کہہ رہی ہوں کہ اچھا تو ہم ابھی سٹارٹ کر گئے ہیں یہاں سے ہم بس ابھی آ جائیں گے توڑی دید میں 45 منٹ سے بان آور پجے بتانی کتا ٹائن ناتا ہے آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم صرف سوان اٹھا رہے ہیں ہم دیدی بلکل ہم پانی تب پینے کا ٹائن نہیں ہوگا اس کے بعد ہم ائرپورٹ جائیں گے اور سندھ جی بس فون میں کر ہی رہی ہوں میں فون کر رہی ہوں اور ان کا گیٹ آ جاتا جن کے گھر ہم رکے ہوئے ہیں ہم ان کی گیٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں میری ممی کو دونوں کو چکر آ جاتا ہے چکر ایک دوں یہ کیا ہوا یہ کیا ہے ہم پہنچ کیسے گئے ابھی تو ہم نے فون کیا ابھی ہم بات کر رہے ہیں بات کرتے ہوئے تین چار میرٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور ہم اٹھ کے گیٹ کے سامنے تھے سنگچی تو یہ گروہ جی کا کماد ہم نے پہلے دن پہلے دن دیکھا تھا جرتے ہی کچھ منٹوں میں ہم نے گروہ جی کا کماد دیکھا تھا اور یہ گروہ جی نے اس لیے کیا کیونکہ تو میرے سے جوڑی ہے میں تیرا نقصان نہیں کروں گا تیرا من تھا سروچین نے کر مارکٹ جانے کا جا تجھے میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹا ایکسٹرا دیا تو جا وہاں پہ اپنا چھوڑ کرنا ہے تو کر لے جس بکاوز تو مجھے ملنے آئی تو شرمتہ سے آئی تو میں تیری خواہش مطلب پوری نہ کروں ایسا کھو نہیں سکتا یہ جواب مجھے اندر سے آیا اور میری اور میری ومی کے خوش اڑے ہوئے تھے پیپل اڑے ہوئے تھے اور ہم لوگ ہیران ہیران ہم بھی ڈیکسی والے بھائیے سے پوچھا بھائیہ اتنا جلدی کیسے بتانے گوڑوں نے کیا انصر کیا کچھ سمجھنی آئے گول مال کچھ سمجھنی آئے ہم وہاں سے اترے بس ہم جوڑ چکے تھے گروہ جی کے دینی علم میں ہمیں اتنی ایک ونڈرفول ورلڈ میں ہم جوڑ چکے تھے گروہ جی نے اپنا پہلا سچن ہمیں اپنے سے جننے کے کچھ ونڈر میں ہی اپنا ایک بڑا سچن ہمارے لئے بنا دیا تھا تو شکرانہ ہے گروہ چی کا اتنا پیارا اتنا چیوڑ سچن ہے یہ اور جب ہی میں آد کرتی ہوں ہم لوگ ابھی بھی آد کرتے ہیں میں اور میرے ممی اور پھر ہم نے واپس دکھل آنٹی کو فون کیا کی is it possible is it possible ہم وہاں سے پانچ منٹ پہ پہنچ گئے is it possible تو بولتے نہیں نہیں آپ کیا بات کر رہے ہو نہیں نہیں ہاں سے 45 منٹ کا منیمم راستہ ہوگا آپ پانچ منٹ میں نہیں پہنچ سکتے آنٹی میں نے کہا دی دی اپن پہوٹ چکے ہیں ہم پہوٹ چکے ہیں ہم پہوٹ چکے ہیں and they were also you know they were also like my god ٹھیک ہے لیکن we are not that surprised تو بھی کرل چی کہ دنیا میں یہ تو فوتا نہیں رہتا ایسا تو میراکلز ہوتے ہی ہیں تو یہ پینا سائے کیوٹ سا سچن جو ہمیشہ ایک سمائل لاتا ہے چہرے پہ یہ مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا آج اور سنگر جی میں آپ کو سچ بتا رہے ہو پانچ منٹ پہلے تا مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کونزا سچن شیئر کروں گی میں نے گوری جی کو بھولا گوری جی آپ پلکل پرپیریشن نہیں کرواتے ہو مجھے 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 ڈر بھی سکتا ہے کہ میں ابھی سچن لائیو جانے والی ہوں تو مجھے شیئر کر پایا شکرانہ گرو جی کا تو ہم ایسے جڑے گرو جی کے ساتھ اور اس کے بعد جرنی بس اپورڈ ہی جاتی رہی ہے لائیف میں سنگر جی جو نہیں نہیں سنگر جڑی ہے میں ان کے لئے کہہ دیتی ہوں کہ یہ دا سوچے کہ بس میریکنگ ہو رہے ہیں روچ یا روچ ہی ہس رہی ہے کھیم رہے ہیں ہاں ڈیفنیلی آپ کی کوشیاں بڑھ جاتی ہے اور لیکن آپ کی جو خود کی کرماز ہیں وہ تو آپ کو خود کو سنبھال دے پڑیں گے تو ویسے ہی کیونکہ یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے خود سیکھا ہے مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ شیئر ابھی میریکلز جرنی ہے لیکن یہ خود کی جو کرماز ہیں یہ بیچ میں آتے ہیں اور یہ تھوڑا اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کے چلنا پڑتا ہے اور میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں جتنا سیکھا ہے میں وہ شیئر کرنے میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو ایسا ہے گروہ جی کی دنیا اس کے بعد سنگت جی جس تو کور درسٹ اپ دی سٹوری بکلی مائی پاڈراؤن وید پورو جی تو اس کے جنمی کے بس کچھ مہینے بعد ہمارا لوکی ٹرانسفر ہو گیا تھا اور یوں کہ میبی جا کے کچھ مہینوں کے بعد ہمیں تاتسان اٹینڈ کرنا شروع کر دیا تھا ہمیں پیارا سب بہت ڈیوٹیفل تھا اپنا ایکسٹینڈڈ فیملی ہمارا بہت پریوار مل گیا تھا یوں کہ میں اور گروہ جی کی پیور گفت ہے یہ تو اور ہم لوگ سٹسان اٹینڈ کرتے گئے سٹسان اٹینڈ کرتے کرتے اتنا آنند آتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہو باقی سب چیزیں آپ کو مووی سے جیدہ سٹسان بیٹر لگتا ہے آپ کو پاٹی سے جیدہ سٹسان میٹر لگتا ہے آپ کو ویکنڈ ادھورا لگتا ہے سٹسان میں آپ کو جانے کا ہمیشہ من کرتا ہے ایک گریوینگ ایک دل کرتا ہے دیا سٹسان میں جاؤ اور یہ یہ گروہ جی کا ایک جادو ہے جو جو سٹسان میں چا کے ہی آپ فیل کر پاؤ گے تو when سٹسان becomes a part of your life you accept سٹسان and سٹسان also should accept you in the sense گروہ جی we should call you to the satsan اور گروہ جی بلا رہے ہیں آپ کو سٹسان میں آپ جائیے اور بس آنند لیجئے اور بہت بہت آنسوس ملتے ہیں میں پہلے میں صدا نہیں ہوں سنگر چی لیکن میں بہت گروہ جی سے چوننے سے پہلے میں اتھا زیادہ گروہ جی سے میں 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 شرد پریچول تھی بچپن سے تھی لیکن میں بہت زیادہ گروہ دفاؤ میں بہت زیادہ کلوز نہیں تھی میں بہت زیادہ گربانی کو نافتہ بچتی تھی اور نہ میں نے بہت زیادہ پات کیا تھا تھوڑا بہت کیا تھا لیکن گروہ جی سے جنبی کے پاتھ گروہ جی نے میری سپیرچول جرنی بہت فاسٹ پیس کر دی ہے اور مجھے ستسانگ میں بہت آنند آتا ہے آپ لوگوں کے جیسے بہت سندت ہے جو ستسانگ کو اپنا زندگی کا پارٹ بنا چکی ہے تو گربانی میں آپ کو بہت سارے آنسرز ملتے ہیں گروہ جی ڈائریکٹ آپ کو گربانی کے سو آنسرز دیتے ہیں اور بس آپ کو اتھیان لگا کے تھوڑا سا پیٹ ہوگی تو آپ پتہ چلے گا اور بس ایسے ہی میری لائف کی جرنی چلتی رہی چھوٹے بڑے ستسانگ سب ہوتے رہے گروہ جی نے کروائے بہت سارے میری لائف میں میری میں بہت نہیں چاہیے لیکن میری میں اسے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو انہونی کو ہونی کروا دیں مطلب جیسے کوئی اپی زندگی ایک راستے میں چند رہی ہے لیکن اس کا راستہ اس کا رک بدل دیں تو یہ گروہ جی کا میرے کرنی ہے اور بہت ہی بیوٹیفل سپریچول جارنی گروہ جی کے ساتھ دہی ہے سندر جی میں کچھ دن پہلے دیوان شی آنٹی کا ستھن سن رہی تھی اور دو ستھن مجھ ایفتن لگے جیسے وہ میری ستھن ہو اور میں ان جوڑمے کے لئے تو میں آپ کو بتاتے ہوں سندر جی میں پینٹنگ کا دروائنگ میں بچپن سے کرتی ہوں کرتی ہوں انتہ سن بہت تھی وہ ٹائم نہیں بلتا کیونکhi فرنوکری کرو اور سامدی سمبھالو تو آپ کو دروائنگ پینٹنگ کا ٹائم نہیں بلتا لیکن مجھو شوق بہت ہے لیکن ایک چیز ہے کہ میں بہت سری ہن ڈروائنگ کی بہت سارے اگزیبیشن بھی لگائے ہیں لیکن میں پورٹریٹ پورٹریٹ نہیں بنا سکتی ہو میں مجھے پورٹریٹ بنانا نہیں آدھا اگر مجھے میرے سامنے کسی کو پٹھا دو بولو ان کی آپ شکل بنا تو میں میں ایک دن ایسی ویڈی ہوئی تھی اور میرا بہت ویرانگ سے دل کیا کہ میں گرو جی کو بنانا چاہتے میں جانتی تھی اس سامتھنگ ایمپوسیبل میں کبھی پورٹریٹ میں سکسسفل نہیں ہوئی میں نہیں بنا پاؤ گے لیکن سامنے پہ پیپر ملا ایک لائن پیپر پورٹریٹ میں جو بھی بناو تیرا میرا بھر ٹھیک نا بھر میں کیوں کوشش بھی کیوں کر رہے ہوں مجھے وہی بنانا چیئے جو مجھے آتا ہے تو میں کوشش تریو سدن مجھے لگا جیسے سامنبڈی سامنبڈی ہلپنگ می سامنبڈی 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 ایگزاجیریشن ٹو سامنبڈی شاید مجھے ایسے لگتا ایسے کر ایسے کر ایسے کر اور ایک ہی لائن میں ایک ہی سٹروپ میں گرو جی کا پورٹریٹ بن جائے یہ انونی نہیں یہ انونی نہیں یہ تو کیا ہے تو میں آپ کو پورٹریٹ دکھانا چاہتیوں میں نے اپنے پاسی انگلے رکھا ہے اور یہ گرو جی کا پورٹریٹ ہے یہ گرو جی نے بنوایا اور ست سے بڑی بات گرو جی اپنی آنکھیں بنوایی جو مجھے لگتا ہے اور کافی ساری سنگت کو لگتا ہے جیسے گرو جی دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں سے اور یہ میرا پہلا پورٹریٹ تھا گرو جی کا اور آپ جائے ستے کیسے لائن 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 پیپر میں ہے پین پیپر بھی نہیں ہے اور اس کے بعد گرو جی میں بہت ملٹپل پورٹریٹ پروائے ہیں اور بھی ہیں میرے پاس تو میرا من ہے کہ میں کبھی بناؤ بڑا بناؤ لیکن جب گرو جی بتائیں گے جب آدیش ہوگا اور اگر حکم ہوگا تو میں کروں گی تو جائے گرو جی یہ تو بلیسنگ ہے گرو جی کی جو چیز مجھے پہزے کرنی آتی ہی نہیں تھی وہ گرو جی نے اپنی پورٹریٹ بنائیا گرو جی وہ پٹیکلر پورٹریٹ گرو جی اپنی پورٹریٹ پاس نہیں کریں گے اگر وہ ٹھیک سے نہ بنی ہو تو گرو جی نے کروایا گرو جی جب بھی اس کو دیکھتی ہوں مجھے لبتا ہی نہیں کہ یہ میرے بنایا ہے مجھے گرو جی نے بنوائیا ہے اور مجھے گرو جی کا شکرانہ کرتے گرو جی جائے گرو جی اور اس کے بعد میں پورٹریٹ اور بھی ہیں لیکن وہ فریم نہیں ہے اور ایک جگہ پڑے ہوئے ابھی میں ریدی نہیں ان کو دکھانے کے لئے میں کبھی اور موقع ملے گا اور گرو جی کا خکرات میں ضرور رہا دکھاؤں گی آپ کو دیکھے ابھی پینسل سکیچز ہی کیے ہیں میں آکے جا کے میرا من ہے آپ گرو جی اگر چاہے تو شاید گنر پینٹنگ کروائیں گرو جی گرو جی کی مرزی ہے خیر خیر ہساپ سے تو میں جیسے کہتے ہیں پرانی سنگر نہیں سنگر میں پرانی سنگر نہیں کو گرو جی سے کبھی چولے میں گرو جی تھے ان سے باتیں نہیں کریں ان سے میں ملی بھی نہیں تھی اور نا مجھے پتا تھا گرو جی کے بارے اس سمجھ اور گرو جی کو میں کبھی چھوہ نہیں کبھی سپرش نہیں کیا بس یہی بات مجھے تھوڑا سا جب نہیں نہیں جوری تھی اب نہیں اب نہیں ہوتا مجھے لیکن جب میں نہیں نہیں جوری تھی مجھے ہوتا تھا کہ میں گرو جی سے مصلاب میں ملی نیم چولے میں جب تھے جو سندت جورتی ہے جو پرانی سندت ہے جن وہ گرو جی کے بہت سارے اور کمیونکیشن سکی ہوئے ہیں تو وہی ہمارے نے من کر میرا من کرتا تھا کہ میں ہاتھ چھو لوں اور میں کو حق کر لوں کیونکہ انہوں نے رجی کو حق کیا ہوا ہے تو میں ان کے ہاتھ ہی اپنے ہاتھوں میں دیکھ میں تھوڑی دن بیٹھ جاؤ تو اس اور ہماری سنگت نیو سنگت ہے موسی ایس فار ای ہمارا من کرتا تھا کہ ہم پرانی سنگت کو کبھی مل پسکے تو ہم مینے ان کو بلائی ان ون آف آور ست سنگت ان سے سنگت 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 اور گرو جی کیا کرتے تھے گرو جی کی داریک تحانیہ داریک چولے سنگت لوگ سب گرو جی دیوانے ہیں اور جو بھی ہم پو گرو جی کے بارے فرسٹ ہم ان فرسٹ سنگت سکتا ہے گرو جی سم می دیتے ایسا ہوا تھا اور ہم تو اگدم جیسی you know we get lost and we just start listening to that تو سنگت برونگ سنگت جو کوشش کر رہی بھی کہ پرانی سنگت کوئی نہ کوئی ہمارے ستسانس میں آ جائے کوئی بھی ستسانس میں آ جائے کسی کے بھی خرح ہو جائے کوئی پروبلم نہیں لیکن آ جائے تو مجھے پتا ہے مدھو آنٹی میری سولزسٹر بلاتیو میں ہر ستسانس میں ان کا نام لیا جاتا ہے گرو جی نے ان کو اطلاع بلیس مدھو آنٹی اور سنجوتی آنٹی میری چھوٹی بہن مجھے ان دونوں کے بارے تو پتا ہے کہ یہ دونوں کوشش کر رہی تھیں اور بار بار کونٹاک کر رہی تھیں انیتا ماناتی سے چھو مانچسٹری میں بیست ہے اور ایک اور آنٹی ہے لندن میں کچھ سنگت ہے سب سے ٹرائی کر رہی تھی کبھی وہ آ جائیں ڈیٹ میچ کر جائیں اور ہمارے پاس آ کے ہمیں گروش کے بارے بتا پائیں تو سنگت جی ایسا ہوا اور گروش کی شیط بیس میری خوش سن تھا پچیس میں 2019 کو اور اس دن آنیتا کمار آنٹی نے ہا بولی میرے خر آئیں وہ UK میں اور میرے کھر میں سند Jeśli ہیں اور وہ ے جی کولی لازم آہ کولی سندگ regulate آہ مو سندگ آہ سندگ آہ آنٹی اپنے سان دانک کے آئیں کافی پانچیسٹر سے اور ایسا شکریہ ایک فیسٹیبل چلнаружا بہت ہی این ایسی ایسی کی ایسی ایسی کی ایسی ہی ایسی تیری ایکی ایسی تیری رویی سان دانک پر بڑھ کر پانچ پر آتمال سے داندار دانک ایسی کی ایسی نگھر کچھ سان دانک پر کچھ چھوٹا ماندر لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا تھا تر بار تو ایوریتی وہ ویڈی سپیشل آہ دیکھ تو انیتا آنٹی آئیں مجھے لڑا جیسے کہیں نتے ہی ایک دل میں بات ہوتی ہے کہ گروہ جی سب کو بلیس کر رہے ہیں اور شاہن گروہ جی توڑا سا بلیس ہو جہاں بھی کر رہے ہیں کہ میرے کروے آئیں انیتا آنٹی مجھے بہت بہت خوشی ہوئی تو جب انیتا آنٹی آنٹی آئی افکرس ہتھان بوا انہوں نے گروہ جی کے بہت اچھے سچن سلائے ایک دون مگن ہو گئے ہم لوگ سب سم رہے تھے لیکن that day گروہ جی also gave me a gift and I believe گروہ جی gave that gift اوما آنٹی ہے بہت بیاری آنٹی تہلے یوکے میں رہتی تھی ابھی دن ہی انہیں شپٹ کر گئی ہیں تو وہ بھی آئیں نہیں تھی ہمارے گھر obviously سچن کے لیے آئیں تھی اور انہوں نے آتے ہی مجھے چھوٹا سا بیعت دیا گروہ جی کے ساتھ چھوٹا سا گروہ جی کا کلینڈر تھا اور انہیں کہا بھی کہ میں تمہارے لیے آہاں سپیشل گروہ جی کا کلینڈر لکھی آئیں ہوں آج آج آہ ہوت سپیشل ڈیل you are being blessed آلسو and here is a کلینڈر فور یو میں بہت خوش ہوئی اور میں رکھ بھی پائی یہ مطلب آنے والے ہی ہے سب لوگ کی میں بعد میں دیکھوں گی میں اسی ٹائل میں نے چھوٹے سے بیگ سے نکالا گروہ جی کا کلینڈر اور میں نے دیکھا بہت گریٹفل پھر میں نے دیکھا بیگ میں ایک اور چیز بھی تھی تو میں نے وہ نکالا وہ گروہ جی کا سوروپ اور بکر دین اے سوانر جو چھوٹا سوروپ ہوتا ہے اس ویر بڑا تھا انہ آپ کو دکھاتی ہوں ابھی تو سوروپ ہی تھا تو میں نے کہا آنٹی سوروپ ہی نہیں ہے thank you so much آنٹی کیا سوروپ کون سوروپ میں نے کہا آنٹی یہ سوروپ اس کی بیگ سے نکالا آپ نائیں ہے نہیں یہ کو سوروپ ہو جو ہی پتا میں تو تمہارے صرف کنندر میں پاک میڈان کے کنندر میں ہی نہیں نائیں سوروپ توارے نے اس سے نکالا اور شیئی ویری سرپریز آہم پس گروہ جی کی بلسنگ گروہ جی نے اپنا سوروپ پھیجاتا کہتے ہیں کہ گروہ جی کی مرزی نہیں ہونے سے گروہ جی کا سوروپ کہیں نہیں پہنچ سکتا گروہ جی کی مرزی تھی گروہ جی نے اپنا سوروپ ان بلسنگ کی طور پر وجہ دیا تھا آنٹی تو حیران ہوگی تھی کہ اس بیگ سے کیسے نکل سکتا ہے یہ سوروپ جب انہیں نے ڈالا ہی نہیں اور یہ والا سوروپ پہا سن بیجی یہ والا سوروپ ہے جو میں نے ابھی فریم کروایا ہے لیکن میں لیے گروہ جی کی بلسنگ ہے اور گروہ جی کا ڈائریکٹ گفت ہے میں تو یہی بلیف کرتی ہوں اور بس یہی میرا کمٹیٹ بلیف ہے اور کئی سے آنی زکتا اور گروہ جی نے سویشل و جو سن دے جاتا that was probably a little bit سویشل دی فونی جائے 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 گروہ جی اتنی پیارے پیارے ستھنس گروہ جی نے زندگی میں بدائے ہیں ابھی پانچ شے سال ہوگئے گروہ جی سے جڑ کے everyday is a ستھن مانو تو ستھن یا نہ مانو تو کچھ بھی نہیں یہ تو گروہ جی کی دنیا چنتی ہی بلیف پہ ہے trust پہ ہے ایک گروہ پہ trust نہ کرو تو گروہ جی آپ کو آگے کیسے بڑھائے آپ کی وردھی کیسے کرے تو یہ گروہ جی کا گفت ہے اور میں گروہ جی کی بہت شب اور گزار ہوں اس کے لئے سنگت جی میں ابھی آپ کو ایک اور ستھن سناتی ہوں یسے میں نے بولا کہ میں صدار فیملی سے ہوں اور کئی صدار ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے کٹن ہوتے ہیں اور گروہ میں نہیں بلیف کرتے شی گروہ گران صاحب جی میں ہی بلیف کرتے ہیں اور میری ڈائڈی ان میں سے ایک ہے وہ بلکل برو جی ہی باتے نہیں سننا چاہتے ہیں اور for him he doesn't want to believe in اگر گروہ دیکھن گروہ جی تو ایشوان ہے گروہ جی دیانو ہے گروہ جی تو ایک پیور نو ہے his light and his نو تو برو جی کی طرف سے بیار بھی کمی نہیں ہے اور جیسے کہتے ہیں اگر پریوار کا ایک میمبر بھی گروہ جی کے پاس جمع جائے تو سارا سارا پریوار بلیس ہو جاتا ہے بلکل ویسے ہی بلکل ویسے ہی تھا اور میں بڑے مندر گئی اپنے husband کے ساتھ اور مجھے اس میں جیادہ پتہ نہیں تھا میں دو لوٹے لے گئی تھی میں سچھا میں بلکل ہوں گی اپنے لیے وستان مجھے نہیں پتہ تھا کی اپنے لیے مجھے کیوں لوٹا بلس کر رات ہے میں تو دھر میں گروہ جی سوروک کے سامنے رکھے بھی لوٹا بلس اپنے لے کر سکتی لیکن مجھے اس سمیں اتنی اکن لی تھی میں منے سونا تھا سونا تھا اور میں دو لوٹے لے گئے بڑے وندر اور دوسرا لوٹا تھا وہ میں مجھے لے گئے کیونکہ بس old age ہے بس ہمیشہ سوست رہے انپا کوئی ایسی سیریس پرگم نہیں تھی لیکن ڈیابیٹیز ہوتی ہے بی بی ہوتا ہے تھوڑے چھوڑے موڑے ٹرول چندے رہتے تو میں سوچا نہیں میں کروا نہیں تو میں جب بڑے وندر پہنچی اور گروڑی کی دربار گئی تو جو بھی میں چاہو ایسا ہو جائے ایسا نہیں تو جب میں پمچی گروڑی جہاں پر نوٹا بلیس کرتے ہیں گروڑی کے دربار کے پاس تو جو سیواتار تھے انکل نے بولا تھا کہ انہوں نے میرا نوٹا لے گیا اپنے ہاتھ میں لیکن وہ بلیس کرنے بھی جا رہے کے سڈنلی وہ پیچھے بڑے کس کے لیے بلیس کرنا ہے یہ تو میں نے کہا میری ومی کیلئے کیوں کیوں بلیس کرنا ہے تو میں نے کہا انکل جی بس ڈالڈ ڈیج اور ڈائپیٹیز اگر ہے نی 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 ڈائپیٹیز کے لیے ہم بلیس نہیں کریں گے یہ تو جیسے کوئی کرٹیکل انیس آتی ہے یا کوئی بہت سبت دیمار ہوتا صرف اس کے لیے کرنے کرتے ہیں بلکوی نہیں لانا آئی ان لوگ تا انہوں نے مجھے ڈائن تیا میرے کوئی کرم کرت رہے ہوں گے اور میں نے مجھے خیاب لگا لیکن خیاب نہیں رہنا چاہیے شکرانہ چاہیے کرم کر رہے آپ کے تو اور وہ بڑے مندر میں میں نے کہا ٹھیک ہے انکر تمہیں جانے لگی اور انہوں نے مجھے ورمس باپس سب بولایا آپ کی گھر میں اور کون مجھے کرتے ہیں تو میں نے بولا کیونکہ میرے ڈیڈی کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس سمائے اور میں نے ڈیڈی کے بارے سوچا بھی نہیں کیونکہ ڈیڈی کیلئی لٹا کراؤں گی کیونکہ بلیس کرواؤں گی کیونکہ سویس نہیں رہا تا کیونکہ ڈیڈی مات نہیں ہے میں بلیس کروا ہوں ڈیڈی اسے سمجھ نہیں آرہا پہنچا اسے بلیس کروانے کا سوچہ بھی نہیں تا لیکن ڈیڈی کا آم بلیس ریڈنگ لیکن ڈیڈی تک پہنچ گئی تھی اور اگر وہ شکریہ پہنچ چاہے پہتے ڈیڈی کی ڈیڈی کی کسی وقت شروع ہونے والے تھی تو میرے بردہ نے اورڈیڈی کانسلنگ کرنی شروع کر دی تھی ڈیڈی کی کی اگر بائی چانس کہ ڈیالیسز کروانا پڑی تو کبرانا مات اچھ اچھ کل ہوتا ہے اور موسٹ وہ سٹیج آنے تھی کسی بھی دن ڈیالیسز شروع ہو سکتی تھی ڈیڈی کی تو ایسے جب ہم نے سپیشلی پوچھا آپ کے گھر میں کون ہے اور کرٹیکلین تو تب میرے موسٹ دیتے ہیں میرے ڈیڈی ہیں لیکن ہاں آکے ڈیڈی کیلئے میں آکے ڈیڈی کو کیا ہوا ہے تو میں نے جب بولا ایسے کڈنی کا پروبلم ہے تو باتے ہیں ہاں میں ابھی لوگ ٹپنیس کر کے آپ کے ڈیڈی کیلئے دوگا ان کا نام بتائیے میں نے نام بتایا اور وہ میرے ڈیڈی کا کے لیے لوٹا جو انہیں سوچا بھی نہیں سپنوں بھی نہیں سوچا کہ گروہ چی ڈیڈی کو بیس اس طرح سے کریں گی جو ڈیڈی is a complete non-believer ڈیڈی تو بلکل اگر ستسن بھی گھر میں ہوتا ہے تو ڈیڈی بہاں نکل جاتے ہیں کہ میں گروہ کو نہیں مانتا میں نہیں گروہ کو مانوں گا تو ویڈو سٹیت کے ہیں اور تو میں نے سوچا یہ تو یہ میرے ببھی کے بھیان تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو گروہ چی نے میرے ڈیڈی کیلئے لوٹا بلس کروا ہے میرے ڈیڈی کیلئے اور ام ام تو ڈیڈی کیلئے لوٹا بلس ہوا اور ہمارا گروہ جی کو شکرانہ کیا اور انکل جی نے جیسے پوچھا پوچھا کے گھر میں اور کون کرٹکلی میں تو یہ تو گروہ جی کی آواز تھی بڑے مندر میں جو بھی سیوادار انکل ہوتے ہیں آنٹیاں ہوتے ہیں وہ سب گروہ جی کے ہی کہ پریزنٹیٹیوز ہمتے ہیں گروہ جی ہی ان سے کرواتے ہیں جو کروانا ہے تو بیلکل اس دن ویسے ہی رگا کی بیلکل جو سے سنا تھا ویسے ہی ہے میں بہت خوش ہو گئی اور میں واپس لوٹا نے کی آ رہی تھی تو ایک اور چیزنج ہم کو دکھا میں نے اور میرے ہزمن نے ڈسکس کیا کہ اب لوٹا بلس ہو گیا ہے لیکن اب ڈیڈی کو کیا بولیں گے کہ بڑے مندر سے لوٹا بلس ہویا تو ڈیڈی اس کا پانی کبھی نہیں پیئے گے تو کیسے کرے تو میرے ہزمن نے بولا نہیں جب برو جی نے لوٹا بلس کروا ہی دیا ہے تو ڈیڈی تک پہنچا کہ اب برو جی کروا دیں گے جو کروا دا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم ڈیڈی کو بولیں گے کہ یہ گردوارے سے گردوارے میں کیامپ لڈا تھا اور یہ کوپر کا لوٹا وہاں پہ وہ رہتے کہ اس سے پانی پینے سے کافی ہیلٹھ پروگمز دور ہو جاتا ہوں تو ہم نے ایسے بولا ڈیڈی کو اور بانگلہ صاحب بلس وارے کے باہر ڈیڈی آن کیامپ لڈا تھا اور ایسی وہ اور ہم نے یہ دوٹا سے ٹلے دیا آپ کے لیے یہ کوپر کے لوٹے سے پانی پینے گے تو مجھے لگتا ہے آپ کا ہی ٹھیک ہو جائیں گے ڈیڈی بلکل خوش ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور ضرور میرے بچے لائیں ہیں اور بانگلہ صاحب بردوارے سے لائے ہیں بانگلہ صاحب بلکل خوش ہو گئے ہیں میں نے بتا دیا تھا کہ روز رات کو آپ اسے بھر کے رکھتے ہیں اور صبح آپ اس کا پانی پی جینا اور نہانے کے بعد میں نے نہیں کری ڈیڈی سے بکاہ ڈیڈی کو شک ہو جائے گا تو ڈیڈی نے وہ جل پینے شروع کیا اور سنتر جی within one week within one week ڈیڈی کا ریڈنگ was from 19 it had gone to 27 27 27 27 کافی مہینے 27 رہا ڈیڈی کا ڈیڈی کا ریڈنگ تھا that is beyond ڈیڈیڈی so ڈیڈیڈی کا کوئی ترک مہین ہوتا اور within a week ڈیڈیڈی مہینوں سے ڈیڈیڈی رہی تھی اور پس گر رہا تھا رہی تھی گری رہی تھی گر رہی تھی every test ڈیڈی کی شکریہ میرے گھر رہا ہے اور نہیں ہونا چاہے اور گرو جی so such a pure love such a he is above us obviously he is he is a supreme baba he loves everyone and that pure love through the کپن ڈوٹا blessed by گرو جی hint my daddy daddy ابھی تب ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے daddy کوئی پروblem نہیں ہے of course old age کی پروblems ہے تھوڑی پو چلتی رہتی ہے آپی بھی چلتی ہے لیکن thank you to گرو جی شکرانہ to گرو جی گرو جی نے لٹا blessed کیا ایک نون بینیدی believer کا because گرو جی is pure love and اس سے یہ بات بہت سوفی صدی سچ اکلتی ہے کہ پریوار کا ایک میمبر بھی گرو جی کی پاس جاتا ہے تو گرو جی اس کے سارے پریوار کو پیس کرتے ہیں یہ تو بات بلکل سے نہیں ہے اور یہ میری زندگی میں بلکل ٹھیک پیکٹ دی ہے یہ بات تو جیسے کہتے ہیں نانک ساتھ بھیت نہ پھائے مطلب سبحانی صاحب میں رکھا ہوا ہے سادھوں ایک سنت اور ایک ایشوریہ جو ایک شکتی ہوتی ہے اس میں اور ایشور میں بھی فرق ہوتا ہی نہیں برو جی برو جی اس اینیوی شیفکر ایشور برو جیسے ہوتا 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 ہے تو برو ملتا ہے تینکیو تینکیو برو جیسے ہوتا 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 ہے